بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میرا نام کیسر خان ہے اور آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایک بہت بڑی اور خوشکبری اس لئے دینی ہے کیونکہ بہت سارے ان کے ہزاروں کی تعداد میں جو آپ لوگ کے سوالات تھے وہ جواب اس کا آ گیا ہے اور اس کے اندر جو وزیراعظم ہیں ان کی ہدایت ہے وزیراعظم کینیڈا کی اور اس کے علاوہ جو ان کے وزیر ہیں امیگریشن کینیڈا کے ان کے الفاظ ہیں اور اس کے بعد اپ ڈیٹ ہے کینیڈا.ca کے اوپر تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے آپ لوگوں کو میں نے دینی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور اپ ڈیٹ دینی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت لاہور میں ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ یہ کرنا ہے کہ کل ہماری کاؤنسلنگ کا لاس ڈے ہے اور ہم نے سنڈے کو بھی اب کاؤنسلنگ رکھی ہے آپ کی لیے کہ جو لوگ جاپ کر رہے ہیں جن لوگوں نے ملنے کا کہا تھا ان کو ہم نے سنڈے کا دن دیا ہے وہ سنڈے کو اپنی کاؤنسلنگ سیشن لے سکتے ہیں کاؤنسلنگ کروا سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ وہ لوگ کانٹیک کریں موبائل کے اوپر کانٹیک کر لیں اور جو نمبر دیئے ہوئے ہیں ان پر کر لیں 03232902456 کے اوپر کر لیں تو ان کی بات ہو جائے گی انشاءاللہ کال کر لیں تو موبائل کے اوپر تو بھی مناسب ہے اچھا اب گزارش یہ ہے کہ دوسری بات جو ہے وہ ہماری میٹنگ کی ہے میٹنگ جو ہے میٹ اپ آپ کہہ لیں اس کو تو مجھے آپ لوگ ایڈوائز کر دیں لاہور کے اندر وہ کون سی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں ہم اور آپ ملیں یہ مجھے آپ نے ایڈوائز کرنا ہے ملقات جو ہے وہ کل سنڈے کو ہوگی ہماری انشاءاللہ ایڈوائز مجھے آپ نے کرنا ہے جو زیادہ جس کے ووٹ ہوں گے ہم وہاں پر ملیں گے انشاءاللہ بنفس نفیس ملیں گے آپ اور میں ملیں گے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ویڈیو شروعات کی اوپر اور وہ یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ آیا تھا وہ بیک لوگ کا تھا اور بیک لوگ جنون تھا کہ جس کے اندر ہم نہیں دیکھا کہ تین سال کا کام جو ہے پہلے تو وہ دو سال تو کام تو کبھی رکا ہی نہیں کینیڈا کا لیکن وہ 20 پرسنٹ 30 پرسنٹ سٹاف نے کیا تو ایک جنون سا ایک ریزن تھا ان کے پاس کہ ہم اپنا کام اتنا سلو کر رہے ہیں یا سلو لگ رہا ہے آپ کو کیونکہ بیک لوگ ہے اب کیا صورتحال ہے اب صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی خبر دے دی ہے انہوں نے اور وہ خبر اتنی بڑی ہے کہ میں حیران بھی تھا جب مجھے آج اپڈیٹ انہوں نے دی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ کیسے کریں گے مگر بارحل اب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو وہ کریں گے اور وہ یہ ہے کہ اگر میں نے اکاؤنٹ چیک کیا ہے تو اس ٹائم ایک لاکھ پچانوے ہزار وزرڈ ویزا یا ٹورسٹ ویزا ڈیو ہیں ان کے اوپر اور اگر یہ نارمل طریقے سے کرتے تو یہ تقریبا تقریبا اس کے اوپر چھ آٹھ مہینے لگاتے لیکن انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم فروری کے مہینے کے اندر اندر یعنی کہ فروری مہینہ ختم نہیں ہوا ہوگا اور ہم ایک لاکھ پچانوے ہزار وزے جو ہے وہ ہم جاری کر دیں گے یا اس کا فیصلہ کر دیں گے اس کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا کوئی بھی پینڈنگ ورک نہیں رہے گا تو خوشخبری ہے طبعہ لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمارے آٹھ مہینے ہو گئے ہمارے چھ مہینے ہو گئے ہمارے چار مہینے ہو گئے کب آئے گا کتن آئیم لگے گا تو وہ لوگ فروری کے اندر اپنا ریزلٹ پا لیں گے یعنی کہ یہ جو آنے والے تیز دن ہیں یہ خوشخبری اس حوالے سے آپ کو مل جائے گی کلیر ہو گیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کم از کم ان کو کوئی پانچ لاکھ سے زیادہ ویزے جو ہے کہتے ہیں ہم نے اور بھی جاری کرنے ہیں اس کے بعد فوراں بعد ہم وہ بھی جاری کریں گے تو یہ بھی خبر آپ نے لے لی ہے یہ بھی لے لیجیے اس کے بعد ایک خبر انہوں نے اور دی اور انہوں نے کہا کہ ہم فلیکسبلیٹی دکھانے والے ہیں ویزٹ ویزا کے اندر وہ میں نے پوچھا کہ وہ کیا مطلب ہوا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ لوگ کینیڈا کو ایک بار ویزٹ ضرور کریں دیکھیں ضرور اور جب وہ یہاں پر آئیں گے تو وہ اپنی اپرچونٹی کو ایکسپلور کریں کہ کیا وہ یہاں پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں کیا وہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں کیا یہاں پر وہ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کیا ان کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یہ ملک سمجھ میں آ رہا ہے تو اگر وہ وزٹ بڑھا لیں گے لوگ زیادہ آئیں گے تو وہ ڈیسیجن ان کے ہمارے فائدے میں ہو سکتے ہیں اچھا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ بات بڑی اچھی لگی مجھے کہ وہ ریلیکسیشن آفر کر رہے ہیں جس کا فائدہ ہم ضرور اٹھائیں گے ہم تو پاکستانی ہیں ہم تو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہمیں آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم ابھی ایڈوائز کرتے بھی ہیں آپ کو بھی بہنی ہمیشہ ایڈوائز کیا ہے کہ کینیڈا کا ویزا جو ہے وہ اپلائے کرنے سے پہلے پلیز بلینک پاسپورٹ کے اوپر کہیں اٹیمپ نہ مار لیجئے گا میرا آپ لوگوں سے مودبانہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے کنٹری میں ویزا اپلائے کریں جو ایشیا میں نہ ہو آپ ایشین ہیں سمجھئے بات کو اگر آپ پاکستانی ہیں انڈین ہیں سری لنکن ہیں بنگل دیشی ہیں افغانی ہیں تو آپ ایشیا میں آگئے پھر آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ کے اوپر within a five year کچھ ویزے ہونے چاہیے ہم ایک ٹکٹ کے اندر تین چار پانچ مل جو کرتے ہیں اس کی ریزن ہوتی ہے اور وہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کرنٹ ویزاز آ جاتے ہیں اگر آپ نے عمرہ کیا ہے آپ دبائی گئے ہیں قطر و مان بہرین میں کام کیا ہے تو یہ ٹریول ہسٹری کاؤنٹ نہیں ہوتی آپ کو ٹریول ہسٹری کے لیے ٹریولنگ کنٹریز لینی پڑتی ہیں تو فاریست ہے یا میڈلیست ہے جو بھی لیجئے مگر آپ نے یا ایشیا ہے وہ لے سکتے ہیں آپ لیکن ٹریولنگ کنٹری لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی چار پانچ ہی منہ کے گیاب دیکھ کر کہ آپ کینیڈا کا ویزا پلائے کر سکتے ہیں اور دو ہزار تئیس کا جو سال ہے یہ ویزر ویزا کے حوالے سے میں خوشحالی کا دیکھ رہا ہوں ایک بات کو دماغ میں اور ڈال لیجئے یہ بھی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کینیڈا کوئی پلاننگ کر رہے ہوں تو آپ کے ٹریولنگ کا پارٹ ہی کاؤنٹ ہوں گے آپ کے پاس پاسپورٹ جو ہے وہ کم از کم دس سال کی ویلیڈی کا ہونا چاہیے اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں بہت اس لئے کہہ رہا ہوں مان لیجئے کہ آپ کا پاسپورٹ دو ہزار چوبیس میں ختم ہو جائے گا آپ نے ویزے لگائے آپ دو ہزار تئیس میں تو ہیں ہی تو آپ کو اگر کینیڈا ویزے دے گا تو وہ دو ہزار چوبیس میں ختم ہو جائے گا اگر سال کا پاسپورٹ ہے تو سال میں ختم ہو جائے گا جبکہ جن کے پاس پاسپورٹ ہوگا دس سال کا یعنی کہ دو ہزار تینتیس میں ختم ہو رہا ہوگا ان کو دو ہزار تینتیس تک کا ویزہ مل جائے گا دس سال تک کا ویزہ مل جائے گا اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ کل اگر آپ جوپ کو پلین کر رہے ہیں کل اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کل اگر آپ اپرچونیٹی ایکسپور کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ اپرچونیٹی رکھا رہے ہیں وہ کنٹری اس قابل ہے بھی میں رہ سکوں گا نہیں رہ سکوں گا اور پھر اس کے ادھر پارٹس میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک پارٹ تو وہ ہے جس پارٹ کو بہت مشہور ہے جس کو ہم کینیڈا کہتے ہیں وہ نیاغرہ فال کے آس پاس کے علاقہ وہ پوری پٹی جہاں پر امریکن سائیڈ امریکن کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں کینیڈا کو اس طرف آبادی آپ کو نظر آتی ہے لیکن آپ اس کے بالکل اپوزٹ چلے جائیں تو جتنا آپ اپوزٹ جائیں گے اتنی آبادی کم ہوتے 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 ختم ہو جاتی ہے ریزن اس کی ویدر کنڈیشنز ہیں ریزن اس کی آبادی کا نہ ہونا ہے تو آپ وہاں پر بھی اپنی اپرچنیٹیز ایکسٹور کر سکتے ہیں اب وہ بزنس کے حوالے سے ہوں وہ جوب کے حوالے سے ہوں وہ ادر وائز ہوں آپ نکال سکتے ہیں اور اپنی انیشل سٹیج کے اوپر آپ وہاں پر بھی یعنی کہ لوگ کرتے ہیں لیکن کبھی طریقہ کریں گے نا کہ جب آپ وہاں پر لینڈ کرنے کی قابل ہوں گے اگر آپ کے پاس ویزل ویزا نہیں ہوگا تو یہ کانوٹ لینڈ in any country تو اس لیے جو ہے آپ اس طرح بھی توجہ دیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی بڑے ملک کو ٹارگٹ کرنے کا اور ایسے کرنے میں کوئی قواہت نہیں ہے یعنی کہ آپ کو اگر کرنے کا موقع ملتا ہے کرنا چاہیے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹرائول ہسٹری ہوتی ہے تو یوکین اٹیمپ یو ایسے ویزا یوکین اٹیمپ کینیڈا ویزا یوکین اٹیمپ شنجن سٹیٹ ویزا اور آسٹیلیا ویزا یوکی ویزا آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وہاں پر سٹیپ اپ کرتے ہیں تو آپ وہاں پر اپنے لئے راستے بھی نکال سکتے ہیں یہ بہت زبردست بات ہوتی ہے اور آپ کو وہاں پر illegal ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مجھ سے ہی مشورہ کر لیجئے گا میں ہی گائیڈ کر دوں گا آپ کو لیکن illegal نہ تو آپ نے ہونا ہے نہ ہی ہونے کی ضرورت ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ وہاں پر اپنے آپ کو legal رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں اور تمام کام کر سکتے ہیں ابھی تو آپ کو معلومی ہے کہ کینیڈا نے آپ کی فیملی کو allow کر ہی دیا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اور کل جن لوگوں نے مجھ سے ملنا ہے وہ لوگ آخری اپرچنیٹی کے ساتھ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں آپ کوئی لوگ اور میں آفس ہے نہیں ہے وہ آفس آ جائے گا ہم بات سید کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اسٹیبلش کبھی بھی ہو جائے گا لیکن آفس کھلنے کا مطلب یہ نہیں کہ ملاقات مجھ سے ہی ہو جائے گی اسٹاف ہی ہوگا لہٰذا اگر مجھ سے ملنا ہے تو کل آپ کے پاس ایک اوپن چانس ہے سنڈے کا دن ہوگا اتبار دن ہوگا چھٹی ہوگی بلکل آپ اپنی کانسلنگ بک کروا سکتے ہیں اگر کانسلنگ درکار ہے اگر ویزے کا معاملہ ہے اگر کوئی اور سنسٹیف معاملہ ہے تو اور اگر ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے صرف ملنا ہے تو وہ آپ مجھے جگہ ڈوائز کر دیجئے میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ